سو فائنلی نیٹ فلکس نے سیریز کو چھوڑ کر کسی ایکشن مووی کو بھی لانے کا فیصلہ کیا اور جو مووی نیٹ فلکس لا رہا ہے اس کا نام ہے ریبل ریچ اس کا میں نے ٹرائلر ابھی دیکھا ہے بہت شاندار ٹرائلر ہے یہ سب سے پہلے ٹرائلر کی سٹارنگ کی بات کرتے تو اس فلم کی سٹارنگ جو آپ کو نظر آ سکتی وہ کافی شاندار ہے دوستو جس میں آپ کو ایرون ریچ اور اینا سوفی روب نظر آئیں گی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایرونی آپ کو نظر آئیں گے بکوز وہ اچھی خاصی بوکسنگ کرتے ہیں بکوز یہ ایکشن مووی ہے با جانرر سو ایرونی اینفل ایکشن کہانی کی بات کرے تو سٹارٹ میں آپ کو ٹرائلر جو ہی اوپن ہوئے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایرون صاحب جو ہیں وہ بائک پر جا رہے ہیں اور بائک پر وہ گرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پولیس سٹیشن جاتے ہیں جہاں پر وہ ایک رپورٹ لکھواتے ہیں اور رپورٹ میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان سے منی کا بیگ ایک چھین لیا گیا کہ وہ بیک کس کا ہے کہاں جانا تھا کیوں جانا تھا یا میں آپ کو بالکل بھی نہیں بتانے والا بکوز سسپینس ختم ہو جائے گا اس کے لیے آپ جائیں مووی دیکھیں اوپر آل اگر ہم بات کریں تو یہ ایکشن مووی ہوگی ٹرائلر نے بتا دیا ہے کاسٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور کیا پوچھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی ہاں دوستو یہ ایکشن مووی ہے آلموسٹ آپ کو دو گھنٹے سینما میں بتانے پڑیں گے اور یہ آگی ہے مووی ٹرائلر جو ہے یہ بہت پہلے کا ڈروپ ہوا ہے میں اس کو آج ریویو کر رہا ہوں اور میرا اس مووی کو لے کر جو تھوڑ سے وہ کافی اچھا ہے بیگرنڈ میوزک جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے نہ اچھا ہے نہ بورا ہے ایوریج ٹھیک ہے آپ کو انٹرٹین کرے گا بٹ ہاں ایرون جو ہے وہ آپ کو بالکل میوس نہیں کریں گے ایرون پیاری is the main central character اور ساری کہانی اسی کے گرد گھمتی نظر آپ کو آئے گی so make sure to subscribe syv netwerk for uh latest videos reviews movies explanation